ساؤت زون کمیشنر ٹاس فورس ٹیم اور ایسا نگر پولیس کے اہلکاروں نے سنت نگر کے ڈرک انسپیکٹر کے ساتھ مل کر تین دھوکے باز افراد کو گرفتار کر لیا جو کہ ہارمونز کے انجیکشنز اور ٹیبلٹس کی خرید و فروخت کر رہے تھے جو کہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے پٹھوں کو بنانے کے لیے اسٹروائیڈز کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں مجموعی طور پر ملزیمان کے قبضے سے ایک سو اسی انجیکشنز اور ایک ہزار ایک سو گولیوں کو ضبط کر لیا گیا گرفتار شدہ ملزیمین کی شناخت کچھ اس طرح سے ہے دائے ستی اوم پرکاش عمر چالیس سال سراؤڈے نریش عمر ارتیس سال سید فاروخ عمر ستائیس سال ہے جبکہ اس خصوص میں مزید ایک اور ملزیم اویناج جو کہ وشا کا پٹنم سے تعلق رکھتا ہے ابھی بھی پولیس کی گرف سے مفرور بتایا جا رہا مرکزی ملزیم اوم پرکاش جو کہ وشا کا پٹنم کا رہنے والا ہے اس سے پہلے وہ کوکٹ پلی ہیدرباد میں فری لینسنگ جیم ٹرینر کے طور پر کام کیا کرتا تھا مزید اس نے امبر پیٹ میں مسل ہاؤز نیوٹریشن سپلیمنٹری پروٹین کا کاروبار شروع کیا تھا کیونکہ اس کی کمائی اس کی شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی جیسا کہ وہ جانتا تھا کہ مارکٹ میں ہارمونز کے انجیکشنز اور ٹابلیٹس کی خوب زیادہ مانگ ہے جو کہ خلیل مدت میں اپنے پٹھوں کو بنانے کے لیے اسٹروائٹس کے طور پر استعمال کر رہے تھے جس کے لیے اس نے انجیکشن اور گولیاں خریدنے اور ضرورت مند سارفین کو بغیر کسی پریسکرپشن کے اونچے داموں میں فرخت کرنے اور غیر خانونی طریقے سے جلد اور آسان طریقے سے پیسہ کمانے کی تحت اس طرح کا غیر خانونی اقدام اٹھایا حج و عمرہ کی پہترین خدمات کا بھروس من نام الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ مکہ اور مدینہ کے خریب رہائش اور حیدربادی لزیز خانی مخدس مخامات کی زیارت ڈائرک فلائٹ پندرہ دن کا پیکٹ دی لکس صرف اور صرف پچیہ نو ہزار روپیے اور بجٹ پیکٹ صرف پچیہ سی ہزار اس کے علاوہ لگجری ٹرانسپورٹنگ اجلت کریں دیر نہ کیجئے اس سنہر موقع سے فائدہ اٹھائیں مزید جانکاری کے لیے یا پھر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں